کہلنے کہ میں نے تو اس کو استعمال کیا اور جب استعمال کیا میری تو صحت میری تندرستی لا جواب اور میرا جسم کٹنے سے بچ گیا میں کئی ڈاکٹروں کو دکھا کے آیا وہ حیران ہو اور ایک بات بتاؤں یہ سارے قرآن کے راز پڑے ہیں حدیث کے راز پڑے ہیں ان بیماریوں میں چند دن چند ہفتے استعمال کریں یہ چیزیں آپ کو بہت فائدہ دیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم صحت کے کچھ راز دن رات آپ کی نظروں سے گزرتے ہیں بلکہ آپ کی کیچن میں آپ کے بورچی خانے میں ہر وقت آپ کے سامنے ہوتے ہیں لیکن راز وہ ہیں جو ہماری نظروں سے عموماً پوشیدہ ہیں اکل مند دانشور لوگ ان رازوں سے استفادہ کر کے بڑی بڑی بیماریوں کو مات دے دیتے ہیں اور بڑے بڑے علاج ناکام کر دیتے ہیں یہ وہ راز ہیں چھوٹے چھوٹے راز جن کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے اور ایک بات بتاؤں یہ سارے قرآن کے راست پڑے ہیں حدیث کے راست پڑے ہیں پودینہ حدیث میں اس کا ذکر ہے لہسن حدیث میں اس کا ذکر ہے زنجبیل قرآن میں اس کا ذکر ہے اناردانہ قرآن میں اس کا ذکر ہے حدیث میں اس کا ذکر ہے یہ سارے نبوی علاج پڑے ہیں یہ سب طب نبوی ہے جدید سائنس نے طب نبوی سے کیا استفادہ کیا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اپنے مریضوں کو استعمال گیا حارس بن کلدہ السقفی طائف سے آیا اور وہ انہی چیزوں سے دمائیں بنا کے دیتا تھا مدینہ منورہ کا معالش تھا ادینہ اگر اس کی صرف خوشبو ہی دیکھی جائیں منٹ کی خوشبو تو منٹ نہیں لگتا سیکنٹوں میں انسانی جسم فرحت اور بیماریوں کا علاج ہے کہنے لگے آپ جس جگہ رہتے ہیں اردگرد فودینہ اگا دیں مچھر نہیں آئے گا سانپ نہیں آئے گا بچھو نہیں آئے گا زہریلی بیماریاں نہیں آئیں گی زہریلے جانور نہیں آئیں گے وبائیں نہیں آئیں گی بڑے بڑے کرونے بڑے بڑے تاؤں بڑے بڑے حیزے اس فودینے سے دور ہو جاتے ہیں صرف اس کی فصل اگا دیں اپنے اردگرد جہاں رہیں فودینہ کو اپنے ساتھ رکھیں یہ لیسن دیسی ہو ہمیشہ دیسی چھوٹا ہوتا ہے اور وہ بڑا ہوتا ہے یہ دیسی ہو چھوٹا چھوٹا اس کی پوتھیاں چھوٹی چھوٹی ہوں اس کو چھیل لیں چھیلتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں ہمیشہ نیچے سے چھیلیں ہمیشہ لیکن نیچے سے چھیلنا مشکل ہوتا ہے اب دیکھیں میں اوپر سے چھیل لاؤں آسان ہے نیچے سے چھیلیں اس کا بھی ایک راز ہے اور اناردانہ جو میں نے لیا ہے نا یہ وہ ہے جو بہت گلابی نہیں ہے بہت خوبصورت نہیں ہے آپ ایسا کریں انار لے لیں انار کو خوش کر لیں رنگ یہی بنے گا گلابی خوبصورت رنگ وہ اناردانہ شاید کیمیکل سے دھلاوہ ہو اور یہ ادرک ہے میرے پاس جسے زنجبیل بھی کہتے ہیں ادرک ہے اس کی خوشبو دیکھیں آپ ادرک کی خوشبو ہے اس کو توڑ کے دیکھیں سبحان اللہ اس کی تازگی میں جائیں اس کو توڑ کے دیکھیں اچھا ان میں ہر چیز ہو ہے جو جسم کی صحت اور تندرستی کا راز ہے ہر چیز ہو ہے پودینہ سنیے پودینہ لہسن اناردانہ یہ ادرک میں اس کو سر کہتا ہوں یہ سر تک کی بیماریوں کے لیے جسم سارے کے لیے لہسن نافق کے لیے اناردانہ ناف سے گھٹنوں تک اور گھٹنوں نیچے ادرک یہ جسم کے حصے کریں اچھا اب آپ جسم کو اس حصے میں لائیں دائیں حصہ جسم کا اناردانہ اور پودینہ ہے بائیں حصہ جسم کا ادرک اور لہسن ہے پھر ایک اور کام کریں جسم کو آپ آٹھ حصوں میں تقسیم کریں آٹھ حصوں کو پھر چار حصوں میں تقسیم کریں تو پھر یہ دوائیں جسم کے لیے نہایت مفید ہیں ایک واقعہ سنیں ایک صاحب میرے پاس آئے ڈاکٹر نے کہا کہ جسم کا ایک حصہ کٹ جائے گا شگر کی وجہ سے کچھ حرصے کے بعد ہے تو وہ بالکل صحت مند تھے میں پوچھا کیا ہوا کہا آپ نے ایک چٹنی بتائی ہوئی ہے وہ چٹنی میں کھاتا رہا اس چٹنی سے میں صحتیاب ہو گیا وہ چٹنی کونسی کہا آپ نے بتائی نہیں تھا پودینہ اناردانہ ادرک اور لہسن کہلنے کہ میں نے تو اس کو استعمال کیا اور جب استعمال کیا میری تو صحت میری تندرستی لا جواب اور میرا جسم کٹنے سے بچ گیا میں کئی ڈاکٹروں کو دکھا کے آیا وہ حیران ہو گئے جس کو کوئی چیز حضم نہ ہوتی ہو میدے میں جلن تیزابیت اور میدہ پھول جاتا ہو وہ کیا کرے اس کو نہ ایک کٹھا بنا کے رکھ لے اس کے کیوبز بنا لے فریج میں رکھتے اس کو اسے لیا اس میں تھوڑی سی دہی ملائی یا بغیر دہی ملائی اس کو گھلایا اور اس کو نوالے کے ساتھ کھایا جس کو جسم میں جسم پھولا ہوا ہے اور میدہ پھولا ہوا ہے اس کا جسم کہتا ہے کہ کہاں بھی دنیا کا علاج کر چکا کوئی علاج اس کے لئے معافق نہیں ہے جس کے دل کے وال بند ہے اور کہتا ہے کہ اس کے دل کے وال کے لئے بڑے بڑے آپریشن اور بڑے بڑے علاج ہو گئے جس کا خون بلوک ہو گیا جسم بند ہو گیا جو شوگر جو شوگر اور فالش زدہ ہے جسم کا نچلا دھڑا دھڑ ختم ہو گیا یہ چٹنی وہاں اس کو چلنے پھرنے کے قابل بنائے گی معذور لوگ جو جتلا دھڑ ختم یا جسم کا کوئی حصہ ختم اس چٹنی کو استعمال کرے جن کے بچے معذور ہیں کوئی تانگ نہیں کوئی ہاتھ نہیں یا بڑھاپے میں وہ اس چٹنی کو مستقل استعمال کریں چھوٹا چمچ دن میں دو بار چھوٹا چمچ دن میں تین بار اس کو تھوڑا تھوڑا استعمال کریں تھوڑا تھوڑا استعمال کریں اور شوگر کا مریض تو بہت لا جواب چیز ہے اور ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہماری گلٹیاں بن چکی ہیں جسم میں جگہ جگہ اور وہ گلٹیاں کینسر کی ہیں جبکہ وہ کینسر کی نہیں ہوتی تو ان سے کہیں یہ دوہ استعمال کریں اور یہ دوہ جسم کو بہت لا جواب ایسے گلٹیوں کو پگھلا دے گی ایسے گلٹیوں کو پگھلا دے گی کوئی بھی جسم کی گلٹی ہیں گلٹیوں کو پگھلا دے گی کیا حیال ہے یہ ناردانہ یہ پودینہ میرے پاس ایک کیس آیا اس کے ناخن جھڑ گئے تھے سارے بیرون ملک میں میں نے ان سے کہا پودینہ کھائیں پودینہ چبائیں پودینہ اور دہی ملا کے رہتا کھائیں بس پودینہ کسی شکل میں کھائیں پودینے کی بھجیا بنا کے سالن بنا کے کھائیں پودینہ کھائیں اس نے پودینہ کھایا کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو اس کا جسم اس کی جلد اس کے ناخن بہت حرصورت حتیٰ کہ اس کے الفاظ ہے مجھے میں دستخط کرتا ہوں تو ناخن چھپا کے دستخط کرتا ہوں فائل پہ بڑا افسر تھا میرے ناخن اتنے چھڑ گئے ہیں دنیا کے کوئی دوا میں نے نہیں چھوڑی لگانے کی بھی کھانے کی جب اس پودینے کے ساتھ اناردانہ مل جائے گا اب دیکھیں دو چیزیں گرم پڑی ہیں دو چیزیں تھنڈی پڑی ہیں میں نے گرم اور تھنڈی کو ملایا یہ بن کے ہم موتدل جب موتدل بن گیا ہر صحت کے لیے ہر طبیعت کے لیے ہر مزاج کے لیے ہر موسم کے لیے ہر عمر کے لیے نہایت مفید اور نہایت مناسب اور نہایت موسم اور جوڑوں کے مریض بھی استعمال کریں جن کے جوڑ منجمت ہو گئے ہیں گلس گئے ہیں وہ استعمال کریں اس کو بنائیں دیکھیں اس کا کیا لذت ہے کیا ذائقہ ہے اس کے کیا فائدے ہیں اس کی مقدار ہم وزن لیجئے گا ہر چیز کی مقدار ہم وزن ہو انشاءاللہ ہم وزن بلا کے آپ اس کو باری ہلکا سا پانی ڈال دیں گے یہ چٹنی بن جائے گی ایک پیسٹ بن جائے گا اس پیسٹ کو آپ استعمال کریں اسی کم چٹنی کہہ رہے ہیں آپ اس کے کبھی نقصان دے اثرات نہیں پائیں گے سائیڈ ایفیکٹ نہیں پائیں گے اسے جسم میں دو دفعہ چار دفعہ استعمال کریں کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا نفع ہوگا فائدہ ہوگا نتائج ملیں گے اس کی حیرت انگیز خوبیاں ملیں گی جب آپ استعمال کرتے جائیں گے اس کے نفع آپ کے کھلتے جائیں گے کیا کریں گے ان چاروں چیزوں کو خوب کو چل لیں گے بلینڈر میں گرائنڈر میں سلوٹے میں خوب کو چل لیں گے اور اس کی چٹنی بن جائے گی اس کو محفوظ کر لیں گے کتنی خوبصورت چیز ہوگی اگر تازہ استعمال کریں کوئی ایسا ہو روزانہ بنائے اور روزانہ دے اگر مجبوری ہے تو پھر اس کو آپ بنا کے رکھ لیں ان بیماریوں میں چند دن چند ہفتے استعمال کریں یہ چیزیں آپ کو بہت فائدہ دیں گی اور یہ حیرت انگیز نفع دیں گی آپ کو یہ اناردانہ اور یہ لیسن آپ کا ساتھی ہے اور یاد رکھ یہ سب نبوی گزائیں نبوی دوائیں ہیں قرآن و حدیث میں ان کا تذکرہ ہے انشاءاللہ نہیں بھولیں گے کریں گے اور فائدہ پونیں گے جزاک حیرت انگیز پھٹی آنکھوں سے دیکھیں گے یہ تحفہ آپ سے پہلے کیوں نہ ملا لیکن دیر آیا درست آیا اگر دیر سے مل گیا تو انشاءاللہ درست تھا جو ہائی بلٹ پریشر سے مایوس ہو چکے ہیں کہ اب دوائیں بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے جو نیند جن سے روٹ گئی ہے نیند کی گولیاں بھی ساتھ چھوڑ گئے جن کو ٹینشن ڈپریشن اور وہ بیچارے گھبرا گئے ہیں ساتھ چھوڑ گئے ہیں بھولا نہیں ہے